چلتے چلتے بتاتا چلوں کہ چندہ وسیعت جو کہ حضرت مسیح محسلام نے انٹرڈیوز کیا تھا وہ بھی لازمی نہیں ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شریح حکم نہیں ہے یہ مسیح محسلام کی اپنی خواہش تھی اور اس خواہش کے مطابق انہوں نے ایک نظام وسیعت کی تشکیل دی جو اس پر بجال آتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو سواب ہوتا ہے جو عمل نہیں کرتا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ چندہ وسیعت بھی ایک obligatory چندہ نہیں ہے ان کے علماء جب ہمارے گھر میں آتے ہیں چندہ وسیول کرنے کے لئے تو ایک لمبی گردان لگا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چندے لازمی ہیں ضروری ہیں obligatory ہیں ان کو دیے بغیر آپ کی نجات نہیں یہ محض ٹکوصلے ہیں یہ محض اس خلیفہ کی چاپلوسی ہے اس کی قدری کو پکا کرنا ہے جو مخلص احمدیوں کے مال اور ان کے وسائل سے دن رات فائدہ اٹھاتے ہیں وہ دن رات مال جمع کرنے کے چکر میں ہیں اور دیکھیں یہی وہ خلوپہ جو نہایت غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے خلیفہ سانی جب خلیفہ ہوئے خلیفہ ہونے سے پہلے ان کا ساٹھ روپیہ مہوار وزیفہ تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں کی جائداد کے مالک بن گئے یہ چندوں ہی سے تو بنے اور کہاں سے بنے ان کو کیا آسمان سے یہ جائدادیں اترائیں ان پر یا آسمان سے کوئی من و سلوہ ان کے لیے اترا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے دوسرے اسی خطبہ میں مرزا مصرور صاحب فرماتے ہیں بہت بابیلا کرتے ہیں انڈونیشیا میں ہمارے مذہبی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے ہمیں مذہبی آزادی نہیں ہے حالانکہ وہ ایک سعید فطرت قوم ہے وہ نیک فطرت قوم ہے انہوں نے ابھی تو کوئی سختی نہیں کی انہوں نے تو عقائد پوچھے ہیں ان کا تو فرض تھا کہ اپنے عقائد بتاتے بلکہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کے بھی ان کو جانا پڑتا تو وہاں جاتے مسیح معہود علیہ السلام کا پیغام ان کو دیتے مگر یہ تو اپنے عقائد کی گوت میں بیٹھ کر لندن میں وہاں سے بیان بازی کر رہے ہیں اگر واقعی آپ مجاہد ہیں تو آپ جائیں اپنے علماؤں کو ساتھ لے جائیں انڈونیشیا میں میں بھی اپنے خدمات آپ کو پیش کرتا ہوں میں بھی اپنے خرچ پر آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں اور اس قوم کو بتائیں کہ مسیح معہود علیہ السلام کے کیا عقائد تھے آپ نے یہ کہہ کر ان پر الزام تراشی کی ہے جبکہ آپ اپنے ہی احمدیوں کو مذہبی آزادی نہیں دیتے ان کی مذہبی آزادی کو مسلوب کر دیتے ہیں اگر کوئی چندہ نہ دے پھائے اس کو نظام سے خارج کر دیتے ہیں اگر کوئی والد یا والدہ اپنے باپ اپنے بیٹے یا بیٹے کی شادی غیر احمدیوں میں کر دے تو آپ اس خاندان کو جماعت سے باہر نکال دیتے ہیں اگر کوئی غیر احمدی امام کے پیچھے احمدی نماز پڑھ لے تو آپ اس پر پابندی لگا دیتے ہیں اس کو شک کی نکالتے دیکھتے ہیں کیا آپ میں اطلاع حوصلہ ہے کہ دوسروں کو بھی اتنی آزادی دیں کیا آپ اپنے پیغامی بھائیوں کو یا لہوریوں کو جن کو آپ کے نانا جان دھائی بوٹیاں کہا کرتے تھے کیا ان کو ربوہ میں دفتر کھولنے کی اجازت دیں گے کیا ان کو اجازت دیں گے کہ آپ بھی وہاں دو چار مکان رہ کر ہمارے ساتھ آ کے مل بس رہیں ہر کس بھی نہیں ہر کس بھی نہیں کیوں کہ آپ اپنوں کی آزادی تو مسلوب کرتے ہیں لیکن وعویلہ دنیا میں بہت کرتے ہیں کہ ہماری مذہبی آزادی مسلوب کی جا رہی ہے مومن تو تلوار کے سائے میں لڑتا ہے آپ کیسے مومن ہیں کہ وہاں اپنے آقاوں کی گود میں بیٹھ کر ایک بیانبازی وزدلانہ طور پر کر رہے ہیں مسلوب صاحب کوئی ترہ لگا کر اور داڑی بڑھا کر خلیفہ نہیں بن جایا کرتا خلیفہ کے لئے علم ہوتا ہے خلیفہ کے لئے تقوی ہوتا ہے آپ میں نہ علم ہے نہ آپ میں تقوی ہے آپ کی جہادت کا تو یہ حال ہے آپ دو چار سال کے بچوں کی کلاس لیتے ہیں آج تک ہم نے آپ کو نہیں دیکھا کہ جس طرح مرزا طائر مجلز ارفان کیا کرتے تھے آپ نے ایک بھی کی ہو مجھے تو آپ کی علمی حالت پر افسوس آتا ہے کیا آپ فرامی